ایبڑاباد پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل بلال عمر نے امانداری کی مثال قائم کر دی گم ہونے والا آٹھ لاکھ روپے سے بھرا بیگ اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیا ایلیٹ فورس ایبڑاباد کے ہیڈ کانسٹیبل بلال عمر کو گھر کے پاس کچھرے کے دھیر سے ایک بیگ ملا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا بلال عمر نے امانداری کی مثال قائم کرتے ہوئے پیسوں سے بھرا بیگ اس کے اصل مالک تک پہنچا دیا بچے میرے پاس یہ بیگ اٹھا کر لیا ہیں جب وہ بچے لے کر آئے ہیں تو میں نے اس کو چیک کی اس پر ڈاکومنٹ سی تھے اور اس کے اوپر کچھ پانی کی باٹل پڑی تھی اور وہ امرود وغیرہ لیکن جب میں نے اس کو واپس رنڈیل ہے تو اس پر کچھ ایسے پیکٹس بنے ہوئے تھے جن میں پیسے تھے جب وہ میں دیکھا ہے تو وہ کافی سارے پیسے تھے تقریباً میرے اندازے سے ان کی ہوں گے پوٹین چار لاکھ پیسے لیکن جب میں نے پیسوں کو دے گا تو پھر نہ میں نے ان کی وہ لکھابے کو چھیڑے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا پھر میں نے اس طرح فوری طور پر جو ہے اپنے سینئر افسر ڈی ایس پی صاحب کو بتایا پھر اس کے بعد جو صاحب کو پال کی ہے تو پھر ایس پی صاحب ایڈکوارٹر ملک ایجاز صاحب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا آپ فوراں اس بیک کو لے کر میرے آفیس آجائیں تو جب میں آفیس پہنچا ہوں ان کے سامنے پھر دوبارہ اس کو کھولا گیا انہوں نے دیکھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اپلیٹر کو بتایا عزائد کو کہ جی آپ فوری طور پر اس کی پتہ براری کریں اس کا اگریس وغیرہ ڈھوڑیں کہ یہ کس کا ہے تو بس جیسے ایڈیس ہے تو یہ دیدی آئی ہیں اور ہمارے سسٹرن ساب انسپیکٹر صاحب عبدالبعید صاحب ان کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اپلیکیشن بھی لیٹی کہ میرے اس طرح بیگ جو پس اپیش ہو گیا تو عبدالبعید صاحب پھر ان کو لے کر آفیس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بلال بھئی یہ بیگ ان کو ہے تو بس یہ بیگ الحمدللہ مانتے ہیں ان کے حوالے ہو گئی ہیں وہ بولیں گے کہ یہ ساتھ آٹھ لاکھ رکھا ہے